بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جس کھیت کے اندر ہم موجود ہیں ستر دن کی فصل ہے کپاس کی فصل آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندار طریقے سے کپاس کی فصل کھڑی ہوئی ہے تھوڑا سا آپ کو پودے دکھاتے ہیں پھل گوڈی بہترین طریقے سے آ رہی ہے دکھائیں ذرا قریب کر کے یہ آپ پھل دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کا پھل آ رہا ہے اور ٹینڈو کی اگر تعداد دیکھی جائے تو ہر پودے کے اوپر تقریباً کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ تقریباً گیارہ سے بارہ ٹینڈے اس پودے کو پر بھی دکھا دیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور یہ صرف ایک پودے کو پر نہیں ہے بلکہ سارے پودے جتنے بھی پودے ہیں تو دکھا دیں تھوڑا سارے پودے کو بھی دکھا دیں یہ ٹینڈے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اور اوپر پھل دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ پورا کھیت دکھا دیں ایک دفعہ کر کے تھوڑا سا ایک دفعہ کر کے یہ ہماری ستر دن کی فصل ہے کپاس کی بہترین فصل آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہم اپنے کاشکار دوستوں کو کہہ رہے تھے کہ دو ہزار چوبیس کی جو کپاس ہے وہ دو ہزار بائیس کی اور تیز کی کپاس سے بلکل مختلف ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل مختلف ہی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ٹرپل جین ورائٹی موجود ہیں جنہیں گلائفوسیٹ فری ورائٹی بھی کہا جاتا ہے جو ایک بہت ہی طاقتور قسم کی ورائٹی ہے گلائفوسیٹ ورائٹی اس لئے کہا جاتا ہے گلائفوسیٹ کا سپریہ کرتے ہیں جڑی بوٹیاں ساری کی ساری ختم کر لیتے ہیں ٹرپل جین ورائٹی ہیں گلابی سنڈی کا حملہ ان ورائٹیز کو اوپر نہیں ہوتا ہمارے پودے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پھل بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے کاشکار بڑی اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ اگیتی فصل ہے ہمارے کاشکار آسانی کے ساتھ ساٹھ سے ستر من فی اکڑ پیداوار حاصل کر سکتا ہے کیونکہ چالیس پن تالیس پھول گوڑی آپ کو ایک ایک پودے کو پر اسی وقت نظر آ رہی ہے اور ابھی فصل نے بہت آگے چلنا ہے چالیس پچاس ساٹھ من فی اکڑ پیداوار تو آپ اگیتی کاشک کے اندر حاصل کرتے ہیں لیکن اگر آپ موسمی فصل بھی کاشک کرتے ہیں تب بھی آپ تیس من فی اکڑ سے زیادہ ہی پیداوار حاصل کرتے ہیں کم از کم تیس من فی اکڑ پیداوار دیکھیں جو پہلے ہماری ورائیٹی ہوتی تھی ان کی پیداوار زیادہ سے زیادہ تیس من آتی تھی موسمی کاشک کے اندر لیکن اس وقت یہ جو ورائیٹی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پیداوار کم از کم تیس من آتی ہے پیتی مند چالیس مند پنتالیس مند فی اکڑ پیداوار بھی موسمی کاشت کے اندر آپ حاصل کر سکتے ہیں یعنی گندم کے بعد کاشت کر کے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کباس کی فصل کاشت کر سکتے ہیں ابھی بھی مئی کا مہینہ چل رہا ہے جون کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کباس کی فصل اگر کاشت کر لیتے ہیں تو آپ تیس مند فی اکڑ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گیا ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ